خوبصورت انداز میں لب و لہجے کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے دعا کرتا ہوں کہ باری تعلیٰ مزید ترقی عطا فرمائے نظرِ بد سے حفاظت فرمائے حضراتِ سامین قبل اس کے کہ آپ کو ناتھ سنوائی جائے لیکن میں ان بچوں سے ایک درخواست کرتا ہوں آپ بات مانتے ہیں عبت میں اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں آگے گست رکھ رہے ہیں مل کر کے بیٹھ رہے ہیں میرے مولا تو ان کی دلی جائز دمنائے پوری فرما میرے مولا میرے مولا ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما ماشاءاللہ یہ دیکھئے انشاءاللہ یہ آج کا اسٹیج ایسا ہے کہ بہت دن کے بعد مجھے ایسا اسٹیج ملا کہ قارب بدی صاحب نے مجھے کہا کہ جتنا وقت آپ لے سکتے ہو تو لے لو ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ مختصر مختصر ہم بھی مختصر کر دیتے ہیں لیکن آج جو ہے مائیک ہے رات ہے میں ہوں فیصل آپ کے ہاتھ ہے یہ ایسا نہیں ہوتا مرتبہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج فیصلہ ہماری ہاتھ ہے ماشاءاللہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب مزا آئے گا سننے میں دیکھئے پیچھے کے لوگ اب بجی آپ تھوڑی سی زحمت اٹھا لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کر کے بیٹھ جائیں جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادابن درخواست ہے جو لوگ باہر سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں میری ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے الحمدللہ آج آپ کی اس بستی کے اندر آج آپ کی اس ہریٹی گاؤں کے اندر آج آپ کی اس زلہ سہرنبور کے اندر ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں سے وہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے مہینوں پہلے سوچنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ مبارک باد کے مستحق ہیں قاری بدی الزمہ مبارک باد کے مستحق ہیں یہاں کی انتظامیاں یہاں کی کمیٹی لیکن میرے دوستو افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے تاجب کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ابھی بھی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں جو ابھی بھی سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ محفیلیں یہ مجلسیں یہ اجلاس یہ پروگرام یہ علماء کرام روزانہ نہیں آیا کرتے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے یہ تو میرے رب کی ہمارے اوپر رحمت ہے میرا رب ہم کو رحمت کے نظر سے دیکھ رہا ہے ہم کو کچھ دینا چاہتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ مبارک رات لائے ہیں جس کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن عجیب سی بات ہے تاجب کی بات ہے کہ ہماری بستی کے اندر وہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جو صبح سے شام تک شام سے صبح تک قرآن کا درس دیتے ہیں حدیث کا درس دیتے ہیں لیکن اپنا وقت فارغ کر کے آپ کی بستی میں تشریف لا رہے ہیں ہم ابھی بھی اپنے گھروں پر ہیں ہم ابھی بھی اپنی دکانوں پر ہیں ہم ابھی بھی اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوستو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ ہماری ہماری بستی میں ہمارے محلے میں علماء کرام ہم تشریف لا رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو آپ جلد سے جلد علماء کے استقبال میں علماء کی عزت کرتے ہوئے علماء کے احترام کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ دیجئے اپنے محلوں کو چھوڑ دیجئے اپنی دکانوں کو چھوڑ دیجئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیجئے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے علماء کی محبت میں علماء کے احترام کرتے ہوئے یہ علماء آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے یہ مجمع یہ اسٹیج آمین کہے گا مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان کی آمین کو ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا اس لئے میرے عزیزوں جو ساتھی گلی میں کھڑے ہوئے ہیں راستے میں کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں میرے مولا یہ وہ لوگ ہیں جو گتوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین قالینوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن تیرے نبی کے محبت میں تیرے مبارک نام پر تیرے قرآن کی محبت میں آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لا رہے ہیں میرے مولا تو ان کی دلی جائز تمنا پوری فرما ان کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن علم قرآن پیدا فرما ان کو حاجی بنا نمازی بنا میرے دوستوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تشریف لے آئے تشریف لاتے رہو جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی عدد درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں ماشاءاللہ آپ لوگ ماننے والے ہیں آئیے حضرات سامائین اور پھر یہ بھی اعلان کر دوں الحمدللہ مستورات کے لیے عورتوں کے لیے پردے کا معقول نظم کیا گیا ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں ہالو بھئیہ کس ہالو جو ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں جو ابھی بھی مدرسہ حازہ میں نہیں پہنچی ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آپ کے لیے پردے کا معقول نظم ہے اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی ملنے کو ہم تم سو بار ملے لیکن یہ جسن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی اس لئے میرے عزیزو آپ جلد سے جلد اپنے گھروں کو چھوڑ کر تشریف لے آئیں اور میری ماں اور بہنیں بھی تشریف لے آئیں آئیں حضرات میں نات کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں لیکن ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے بول دے سبحان اللہ تھوڑا اور دھیرے سے بولے سبحان اللہ تھوڑا اور دھیرے سے بولے سبحان اللہ تھوڑا اور دھیرے سے بولے سبحان اللہ تھوڑا اور دھیرے سے ماشاءاللہ دھیرے کا مطلب شاید زیادہ سمجھ رہے ہیں اچھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کون کون سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کون کو نہیں سننا چاہتے آپ کا امتحان ہوتا رہے گا بیچ بیچ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے کیا نہیں کہی جا رہی ہے کہاں آپ کو روکا جا رہا ہے کہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے ماشاء اللہ اب اچھا ایک مرتبہ پھر نعرہ لگائیں میرے ساتھ نگائیں گے نعرہ تیار ہیں پوری طاقت کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کو شادو آباد رکھ کے نعرہ لگائیں تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ان کو پتا چلے کہ اندر میرا رب کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں نیکیاں کمائی جا رہے لیکن ہم محروم ہیں ان کو احساس ہوگا وہ بھی اندر تشریف لائیں گے مجھے یقین ہے انشاء اللہ کہ نعرہ تکبیر جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر ماں کے پیے ہوئے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے نعرے کا جواب دے گا نعرہ تکبیر تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند علماء اکرام یہ مجمع عام پھر کہوں گا ہریٹی کی عوام زندہ بات ہریٹی کی عوام زندہ بات ماشاءاللہ آپ زندہ دل لوگ ہی ہیں آپ پتہ چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ وہ جو لوگ کھڑے ساتھی تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے ہیں تشریف لائیں میرے دوستو خدا کے بعد اگر کسی ذات کا مقام اور مرتبہ ہے تو بس اور بس وہ میرے آقا کی ذات ہے اس دنیا میں بڑے بڑے کلم کار آئے بڑے بڑے لکھنے والے آئے بہت لوگوں نے نات لکھی لیکن کسی نے بھی اس فن کو اور اس حق کو آدھا نہیں کیا بڑے بڑے لوگوں کے کلم ٹوٹے ہیں میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ایک ترازو ہو اس کے دو پلڑے ہوں ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے زمین و زمان اسی پلڑے میں ایک پلڑے میں زمین و زمان اسی پلڑے میں مکین و مکاں اسی پلڑے میں حور و خلمہ اسی پلڑے میں جن و انسان اسی پلڑے میں جنگل و بیاں باں اسی پلڑے میں سورج و روشنی اسی پلڑے میں چاند و چاندری اسی پلڑے میں ستارے و سیارے اسی پلڑے میں حرشی و فرشی اسی پلڑے میں نور و ناری اسی پلڑے میں جنت و دوزخ اسی پلڑے میں لوہ و قلم اسی پلڑے میں عبر و گھٹا اسی پلڑے میں فضاوے ہوا اسی پلڑے میں نسیم و شمیم اسی پلڑے میں گرمی و سردی اسی پلڈے میں بہار و خضاں اسی پلڈے میں ہوا و جھلک اسی پلڈے میں آنکھ و پلک اسی پلڈے میں دل و دھڑک اسی پلڈے میں سبزا و لحق اسی پلڈے میں بلبل و چہک اسی پلڈے میں ہیرے و جواہر اسی پلڈے میں سر و خزینے اسی پلڈے میں دولت و دفینے اسی پلڈے میں بہر و سفینے اسی پلڈے میں قمر و آفتاب اسی پلڈے میں دکھلی و شباب اسی پلنے میں زیور و حجاب اسی پلنے میں حسن و نقاب اسی پلنے میں باریس و صحاب اسی پلنے میں نوکری و جناب اسی پلنے میں ہوا و خاک اسی پلنے میں پانی اسی پلنے میں انبیاء اسی پلنے میں صحابہ اسی پلنے میں سہادہ اسی پلنے میں اولیاء اسی پلنے میں اسفیاء اسی پلنے میں اتقیاء اسی پلنے میں نوچابہ اسی پلنے میں خطابہ اسی پلنے میں نقابہ اسی پلنے میں سعرہ اسی پلنے میں قرآن اسی پلنے میں بیت اللہ اسی پلنے میں بیت المامور اسی پلنے میں بیت المقدس اسی پلنے میں زمین و آسماء اسی پلنے میں شمس و قمر اسی پلنے میں شجر و حجر اسی پلنے میں بر و بحر اسی پلنے میں نباتات اسی پلنے میں جمع دات اسی پلنے میں ارضیات اسی پلنے میں فلکیات اسی پلنے میں دوسرے پلے میں اکیلا آمنہ کلال ہو میرا عقیدہ یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے میری سوچ یہ ہے میری فکر یہ ہے میرا وجدان کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے میرے آقا کا پلنہ ساری کائناس سے بھاری ہوگا یہ میرے آقا کی ذات ہے میرے آقا کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا میرے آقا سب سے مقدس سب سے مکرم ہے آئیے آپ ہی کی شان میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے نات گنگنانے کے لئے آپ کی تعریف کرنے کے لئے ایک ایسے قاری قرآن کو آواز دوں گا الحمدللہ جو بہت امتا تلاوت بھی کرتے ہیں اور موقع محل کے اعتبار سے بہت بہترین خطاب بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ ان کو جانتے ہیں نات کے لئے تو وہ ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور آپ کے زلہ سہرنپر میں یوپی کے مختلف زلوں میں الحمدللہ سفر کر رہے ہیں ابھی بھی رسول پر سے وہ آ رہے ہیں اور ابھی ہاں پروگرام صبح سام کہیں اسی طریقے سے مختلف سفر ہیں بات ماشاءاللہ بہت موندہ وہ پڑتے ہیں آپ نے انہوں کو بارہا سنا ہے میرے بہت عزیز ہیں آپ کے زلہ سہرنپر شہاب الدین سے وہ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کے قاری بدیوزما صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان سے عدب اندر خاصت ہے آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ تشریف لائیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے آپ کہانا قبول فرمائے تشریف لائیں بہت امدہ ہے آپ بات ماند ہریٹی کے عوام ماشاءاللہ بات کو ماند آئیے حضرات سامن تو لیجئے تشریف لائے ہیں شاعر اسلام سنائیں گے ناتیہ کلام سنیں گے آپ تمام قاری میزان ہے ان کا نام نفیس اسرار ہے میرا نام بندر جوڑ ہے میرا مقام تشریف لائیے شاعر اسلام سنائیں گے ناتیہ کلام نفیس اسرار کو دیجئے کچھ آرام اس شعر کے ساتھ حضرت قاری صاحب کا استقبال ہے کہ باعدب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے باعدب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے آواز پر جن کی فیداغ یہ زمانہ وہی آشیری کلام آ رہا ہے آپ داد سے نواز سکتے ہیں آپ داد سے نواز سکتے ہیں